ناظرینِ گرامِ قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان انسار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغامِ فرقان کی اٹھاونویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں آج ہم سورہ بقرہ کی دو آیتوں کو یہ ایک ساتھ لے کر حاضرِ قدمت ہیں پائنٹیسویں اور چھتیسویں آیتیں سبب یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں یہ ایک ہی مضمون کا سلسلہ ہے جن کے ایک ساتھ مطالعے سے بات پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے پہلے آیات کی تلاوت ہوگی پھر آیات میں موجود الفاظ کے کچھ معانے آپ کو بتایا جائیں گے اور آیات کا محاورتی اردو زبان میں ترجمہ پیش کیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَ مُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ یہ پہنٹیسویں آیت ہوئی چھتیسویں آیت ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ اب دونوں آیت کے الفاظ اور ان کے معانی دیکھ لیں الگ الگ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یَا آدم وَيَا آدم اسکنتم رہو اَنْتَ تُمْ وَزَوْجُكَا اور تمہاری بیوی الْجَنَّةِ جَنَّةِ وَقُلْا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رَغَدًا اِتْمِنَانْ سے حَيْسُ جَهَا شِئْتُمَا تُمْ چَاهُو وَلَا تَقْرَبَا اور نَقْرِیب جَانَا حَازِهِ اس اَشْشَجَرَتَ دَرَخْت فَتَقُونَا پھر تم ہو جاؤگے من الزالمین ظالمین سے فَعَذَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو فسلایا الشیطان شیطان انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا مِمَّا کَانَا جِسْمَے وہ جو تھے فِی ہی اس میں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِحْبِتُو تم اتر جاؤ بَعَذُكُن تمہارے بَعَذْ لِبَعَذٍ بَعَذْكَے عَدُو دُشْمَن وَلَكُم اور تمہارے لئے فِی الْعَرْضِ زمین میں مستقر ٹھکانا وَمَتَعُونِ الْعَحِينَ اور سامان وَمَتَعُونِ الْعَحِينَ تَكْ وَقْت یہ الگ الگ معنی ہے دونوں مل کر کی ترجمہ کیا ہوگا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں یعنی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ بیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عائش و نشات میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا بہشت بری سے چلے جاؤ یعنی جلت سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کی دشمن ہو اور تمہارے لئے یہ زمین میں ایک وقت تک کے لئے ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے ناظرین ان دو آیات میں کل چھے مضامین بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک مضمون بڑی توجہ چاہتا ہے کیونکہ یہ مضامین تاریخی معاشرتی معاشی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور جو علم الانسان میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا پہلا مضمون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روکٹو کھاؤ پیو دوسرا مضمون ہے کہ انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا اگر جائیں گے تو تم ظالموں میں شمار ہوگے تیسرا مضمون ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو فسلا دیا اور انہیں بہشت کے عائش و نشات میں سے نکلوا دیا چوتہ مضمون یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ اب بہشت بری سے نکل جائیں پانچمہ مضمون ہے کہ دونوں یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن قرار پائے چھٹا اور آخری مضمون ہے کے زمین میں یہ ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے اب ہم ان میں سے ہر ایک کی مختصر تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہماری مدد فرمائے ناظرین پہلا مضمون آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حووہ علیہ السلام کے بہشت یا جنت میں بسائے جانے کے بارے میں جو کہا گیا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَلْ جَنَّتَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا یعنی جہاں ان کو آزادی حاصل ہوگی وہ جہاں سے چاہیں بلا روک ٹوک آپ بھی سکیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے پہلے تو سجدہ کرایا گیا یہ سجدہ کیا معنی رکھتا تھا اس کا ذکر ہم گوشتا قسمیں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اب دیکھیں کہ شاندار انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے انہیں نہ صرف جنت میں بسایا گیا ہر نعمت سے نوازا گیا اور جنت میں ہر چیز کی رخصتی دے دی گئی بلکہ انہیں نبی اور رسول بھی بنایا گیا جیسا کہ ابن مردویہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم نبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں نبی بھی تھے اور رسول بھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے باتچیت کی تھے اور انہیں فرمایا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سورہ آراف میں اس کی مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ اس وقت ہم مزید اس کی تفصیل میں رکھیں گے اس حکم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی شہریت یا سٹیزنشپ دینے سے پہلے ہی حضرت حووہ علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی محمد ابن اسحاق روایت ابن اباس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بائیں پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا گیا پھر پروردگار نے انہیں ان کی نکاح میں دیا اور ان کی زندگی دوسرے مضمون کی طرف آتے ہیں یعنی جس درخت کے خریب جانے سے روکا گیا تھا اس کے بارے میں مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی کوئی کہتا ہے کہ گہوں کا درخت تھا کسی نے سنبولہ کہا ہے کسی نے کھجور کسی نے انجیر کہا ہے امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ بات بس اتنی تھی کہ کوئی ایک درخت تھا جس کے خریب جانے سے اللہ نے انہیں روک دیا کس چیز کا درخت تھا اس کا تعیون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن سے ثابت بھی نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے پھر یہ بھی کہ اس کے معلوم ہونے سے نہ تو کوئی اہم فائدہ ہے اور نہ اس کے نام معلوم ہونے سے کوئی نقصان ہونے والا ہے کہ کون سا درخت ہے اللہ ہی اس کا بہتر علم رکھنے والا ہے لہذا اس کی جستجو کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ اس درخت کے نام سے ہماری ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی درخت ہو امام راضی وغیرہ کبھی یہی فیصلہ ہے پھر ان دو آیات میں تیسرا مضمون یہ ہے یعنی شیطان انسان کے خلاف جس منفی ایجنڈے کو چلائے جانے کا اظہار اللہ تعالی سے کیا تھا اور جس کی اسے اجازت بھی مل گئی تھی اس پر عمل نے جنت سے ہی شروع کر دیا تھا جہاں انسان کا پہلا جوڑا آباد تھا یعنی حضرت آدم علیہ سلام اور حضرت حووہ علیہ سلام چنانکہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا یعنی اپنے فریب کا شکار بنانے کا پہلا تجربہ کیا اور انہیں بالاخر بہشت کے عش نشات میں سے نکلوا ہی دیا یہ شیطان کی پہلی سب سے بڑی کامیابی تھی اس اعتبار سے کہ آدم علیہ سلام کی جنت کی سیٹیزن شف سے محروم کروانے میں اہم رول آدھا کیا تھا شیطان نے آج بھی اولاد آدم میں سے جو لوگ مظلوم انسانوں کو ان کے ملکوں کی شہریت سے محروم کرنے جن جن ایجنڈوں پر مسلسل کام کر رہے ہیں وہ سب اسی شیطان ایجنڈے کی مطابق ہیں اور اس کا بیین ثبوت فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ میں موجود ہے آج بھی سیاقوانین اختراح کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان کا ایجنڈا ہے جسے یہ لوگ چلا رہے ہیں میرا اشارہ سمجھ جائی آپ پھر چوتہ مضمون جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ وہ بہشت بری سے نکل جائیں یعنی اللہ کے حکم سے انسان کو جنت سے نکل نہ پڑا اگرچہ جنت سے انسان کا اخراج اللہ کی مشیعت کے مطابق تھا لیکن واقعات کی جو کرونالوجی یہاں دکھائی دیتی ہے اس میں شیطان کے عمل دخل کو ہائلائٹ کرتے ہوئے باور کرایا گیا ہے کہ جنت میں شیطان کی سازش کامیاب ہوئی ہے لیکن اصل میں جو کچھ ہو رہا تھا اور اللہ کی پلان کی مطابق ہو رہا تھا پھر پانچویں مضمون میں کہا گیا یعنی دونوں یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن قرار پائے یعنی شیطان باطل کے ساتھ رہے گا اور انسان کوشش کرے گا کہ وہ حق کے ساتھ رہے زمین میں اس اگر وہ فرما برداری پر قائم رہے گا تو اسے اپنے اصل مقام یعنی جنت کی شہریت دوبارہ بحال کر دی جائے گی شیطان اور انسان کی دشمن قیامت تک جاری رہے گی اور حق و باطل کی کشمکش کا بھی یہ سلسلہ ان دو دیرین دشمن کی درمیان جاری رہے گا تا قیامت تک شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانے اور تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے رہا انسان کا دشمن شیطان ہونا تو فیلواقع انسانیت تو اسے دشمن ہی کی مقتضا ہے مگر قاہشات نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں کہ حقیقتا دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا گیا اور اس کے جال میں پھنس گیا ہے چھٹا اور آخری مضمون ہے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہی تھا کہ انسان کو زمین میں ایک مدت تک کے لئے رہنا ہے اور اس کے معاش کا بھی نظم کیا جائے گا پھر انسان کا یہ کام ہے کہ وہ شیطان کی چالوں کو شخص دیتے دیتے اپنے آپ کو جنت کا حق دار بنا لے جو اس کے رہنے کے اصل جگہ ہے اگر آدم کی اولاد نافرمانی کی راہ اختیار کرے گی تو وہ اسی طرح دوسری بار بھی جنت سے محروم ہو جائے جس طرح پہلی نافرمانی کے بعد محروم ہو گئی تھی بلکہ دوسری نافرمانی کی سزا بھی اسے دی جائے جو کسی اور زمین پر اتارنے کی سزا نہیں ہوگی بلکہ اسے یہ سزا دوزخ کے حاق کے حوالے کر کی دی جائے جی جی ہاں ناظرین آئیے آئیات کے حکمت اور بصیرت پر ایک نظر ڈالتے ہیں انسان کا اصلی مقام جنت ہے یہ دنیا آرزی اور دار العمل ہے اور وہ صرف اچھے عامال ہی سے اپنی جنت بنا سکتا ہے شاہر نے کیا خوب کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے انسان کو ایسے عامال سے بچنا لازم ہے جو خالق و مالک کی ناراضی کا سبب ہوں گویا کہ ان کی حیثیت شجر ممنوع کیسی ہے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ نتنے بہانوں اور طریقوں سے انسان کو بھیکاتا اور معمور ہیں لہٰذا تم بھی ان سے دشمنی رکھو ہمارے لئے مشعل راہ صرف ہدایات ربانی ہے اور رب کائنات کی مدد کا سہارا لے کر ہی ہم کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں جہا ناظرین ناظرین یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے اگلے آیتوں کی تفسیر کے ساتھ میں رکھیں اور دعاوں میں خصوصی خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی